سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں دو الگ الگ کارروائیاں دس دہشت گرد ہلاک تین زخمی پہلے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں چار دہشت گرد مارے گئے کلیرنس آپریشن کے دوران مزید چار دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا دوسری کارروائی پاک افغان بارڈر کے قریب کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق پانچ دہشت گردوں نے درندازی کی کوشش کی جھڑپ میں دو دہشت گرد جہنم باصل تین زخمی ہو گئے آصف زرداری دوسری مرتبہ صدر مملکت منتخب حکومتی اتحاد کے امیدوار آصف زرداری کو چار سو گیارہ اور سنی اتحاد کانسل کیس دارتی امیدوار محمود اچکزائی کو ایک سو اکیاسی الیکٹورل ووٹ ملے پارلمنٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہزار تیرانوے میں سے ایک ہزار چوالی سرکار نے ووٹ ڈالا سن پنجاب اور بلوچستان اسمبلی میں آصف زرداری اور خیبر پختونخواہ اسمبلی میں محمود اچکزائی نے میدان مارا نو منتخب صدر کل عہدے کا حل پھٹائیں گے قائد مسلم لیگ نور نواز شریف کا صدر آصف زرداری سے رابطہ دوسری بار صدر منتخب ہونے پر مبارک بعد آصف زرداری کا اظہار تشکر ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق دونوں رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقات کل ہوگی وزیر آزم شہباز شریف کی زرداری ہاؤزامت نو منتخب صدر کو مبارک بعد کہا آصف زرداری وفاق کی مضبوطی کی علامت ہوں گے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کی بھی نو منتخب صدر آصف زرداری کو مبارک بعد نیک خواہش آت کا اظہار وزیر آلہ پنجاب مریم نواز نے بھی مبارک بعد دی اپوزیشن کے امیدوار محمود اچکزئی نے صدارتی انتخابات کو شفاف قرار دے دیا کہا پہلی بار صدارتی الیکشن میں نہ کوئی ووٹ بیچا گیا نہ قریدا گیا یہ نئے دور کا آغاز ہے بولے قیبر فختونخواہ اسمبلی سے تمام ووٹ ملے لیکن اپنے صوبے کی اسمبلی سے ایک بھی ووٹ نہ ملا بولے مولانا فضل الرحمن کو ووٹ ڈالنا چاہتے تھا ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا ابھی ہمارا امتحان شروع ہوا ہے مزیر آزم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے لیے مشاورت مکمل کر لی اتدائی طور پر بارہ سے چودہ وزراء کو کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ عصاق دار اطاولہ تارڑ خاجہ آصف احسن اقبال کو کابینہ میں شامل کیا جانے کا امکان محمد اورنگزیب شمشاد اختر جلیل عباس جلانی کی بھی شمولیت متوقع پہلے مرحلے میں وزارت خزانہ وزارت خارجہ وزارت طوانائی وزارت منصوبہ بندی وزارت داخلہ کے کلمدان سوپے جائیں گے وزارت اطلاعات وزارت نشکاری اور دیگر اہم وزارتوں کے وزراء مقرر کیا جائیں گے نامو کا اعلان کل شام تک کیا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے